اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس ساکھ ناظرین رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کا جو سب سے اہم کام ہے جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ترابع کی نماز ہے اور یہ وہ واحد عبادت ہے جو ہم رمضان کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے اس ترابع کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالی نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں لیکن آیا ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ ترابع کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کی رکعتیں کیا ہیں خواتین کس طرح سے پڑھ سکتی ہیں گھر پہ ہم کس طرح سے پڑھیں گے مسجد میں کس طرح سے ہم نے اس قرآن کو مکمل کرنا ہے اچھا قرآن ہی مکمل کرنا ہے یا پھر پورے رمضان میں ترابع پڑھنی ہے تو یقینا یہ وہ تمام سوالات ہیں اور یہ اہم سوالات ہیں اس لئے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے مفتی سید حسنین شاہ صاحب کو اسلام علیکم حضرت رمضان کی آمد ہے اور رمضان کا سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ترابع کی نماز ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو اہل علم میں بحث ہے کہ ترابع کی نماز کا ثبوت اکثر جو علماء ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ترابع کی نماز کی حیثیت یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو یہ مسئلہ آپ ہی حل کر دیں کہ ترابع کی نماز کا ثبوت آخر ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بارہ مہینوں میں جو بالکل عبادات کا سیزن والا مہینہ دیا ہے جو چاند نظر آنے سے لے کر اگلے مہینے کے چاند نظر آنے تک دن اور رات ہر گھڑی ہر لمحہ جو عبادات کا سیزن ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے جو عبادات کے کرنے پر عجر اور ثواب کے پیکج دیئے ہیں کہ عبادت بہت تھوڑی ہوگی لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا وہ اور ایام میں اور مہینوں میں نہیں ہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے عبادات کے ساتھ جو ہمیں عجر اور ثواب دیا ہے وہ دگنی کی صورت میں دیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص دو رکعت نماز نفل پڑتا ہے تو اس کو ثواب دو رکعت نماز فرض نمازوں کے برابر میں لے رہا ہے اور دو رکعت نماز فرض کیا جو ثواب ہے باجماعت نماز مسجد میں ادا کریں تو ایک نماز کا ثواب ستائیس نمازوں کے برابر ہے تو دو رکعت نماز نفل کا جب ثواب اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں اتنا رکھا ہے کہ رکعتیں بہت تھوڑی ہیں لیکن اس کے ثواب کے مقدار بہت زیادہ ہے تو یہ عبادات کا سیزن ہے اللہ تعالی نے اس عبادات کے سیزن میں دو عبادات مسلمانوں کو بطور خاص دی ہیں ایک عبادت وہ دن کی ہے اور ایک عبادت وہ رات کی ہے تاکہ مسلمانوں کی دن کی عبادت کا وقت بھی خالی نہ جائے اور مسلمانوں کے رمضان المبارک کی رات کا وقت بھی خالی نہ جائے دن کی عبادت اللہ تعالی نے پانچ نمازوں تو ہیں ہی ہیں وہ تو چلتی ہیں لیکن بطور خاص جو دی ہے وہ دن کا روزہ ہے اور رات کی عبادات میں جو بطور خاص عبادت دی ہے وہ رات کی تراوی ہے تراوی یہ گیارہ مہینوں میں نہیں بار صرف رمضان المبارک میں ہیں اور روزہ فرض یہ باقی گیارہ مہینوں میں نہیں لیکن فرضیت کے ساتھ روزہ یہ رمضان المبارک میں ہیں اور اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کا ثواب اتنا دگنا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی بھی روزے رکھ لے تو اس کے ساری زندگی کے روزوں کا ثواب ایک طرف رمضان المبارک کے فرض روزے کا ثواب ایک طرف ساری زندگی کے روزے بھی ہوں تو تب بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کے برابر بھی اس کے وہ روزے نہیں پہنچ سکتے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات بہت تھوڑی رکھی ہیں لیکن اس کے ملنے والا جو عجر اور ثواب ہے وہ بہت زیادہ دگنا ہے اللہ کی طرف سے پیکچ کا اعلان بہت زیادہ ہے اپنی مسلمانوں اور یہ بطور خاص بطور تحفہ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے اور بطور جائزہ کے اور اپنی طرف سے گفت کی صورت میں مسلمانوں کو یہ ماہ مبارک دیا ہے کہ اس میں عبادات کریں تو ثواب زیادہ اس میں گناہوں کی بخشش آٹومیٹکلی ہو جائے گی اپنے گناہوں کے مغفرت تو ترابی کے بارے میں محدثین نے حدیث مبارک ذکر کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے من قام رمضان ایمانم احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی کہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے ترابی کی نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور رمضان المبارک میں ترابی کی عبادت یہ ثابت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا کہ ترابی کا ثبوت کہاں سے سنن ابی دعوت میں امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان المبارک میں تین راتوں میں باہر تشریف لائے نمبر ایک تئیسوی رات پچیسوی رات اور ستائیسوی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب سات دن باقی رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو باجماعت تراوی کی نماز پڑھائی تئیسوی رات پھر چوبیسوی رات تشریف نہیں لائے پھر پچیسوی رات تشریف لائے پھر چوبیسوی رات تشریف نہیں لائے پھر ستائیسوی رات تشریف ان تین راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز صحابہ اکرام کو تراوی کی نماز پڑھائی ہے اب تراوی کی نماز اللہ کے نبی سے ثابت ہے دوسری بات یہ ہے کہ محدثین نے بھی اپنی کتب میں رمضان المبارک کی تراوی کے حوالے سے قیام کے حوالے سے الگ الگ عنوان باندھے باب فضل من قام رمضان باب قیام رمضان باب قیام شہری رمضان تو رمضان المبارک کے مہینے کے قیام کے عنوان سے محدثین نے الگ الگ عنوان باندھے تو محدثین کا عنوان باندھنا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تراوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ کہنا کہ تراوی اللہ کے نبی کی سنت نہیں اور اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان تین راتوں میں تراوی کی نماز کیوں پڑھائی باقی کیوں نہیں لائے تو اس کا جواب بھی اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیتو این یکتبہ علیکم کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ تراوی کی نماز فرض نہ ہو جائے صرف فرضیت کے اندیشے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بترتیب تشریف نہیں لائے جماعت کے ساتھ پڑھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین راتوں میں باہر تشریف لائے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ رمضان کے راتوں میں ایک الگ نماز ہے صحابہ اکرام الگ الگ اپنی اپنی نماز تراوی ادا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک عمل دے دیا تو تراوی کی نماز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ سے ساتھ اچھا اب آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے صرف تین دن تراوی پڑھائی اس وجہ سے کہ یہ کئی تراوی کی نماز امت مسلمہ پر فرض نہ ہو جائے تو اب یہی سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تراوی کی نماز تو فرض نہیں ہے اب یہ تراوی کی نماز اگر فرض نہیں ہے تو آیا یہ تراوی کی نماز سنت ہے سنت موقعہ ہے یا پھر نفل ہے پہلا سوال سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کو پڑھیں تو ثواب ہے نہ پڑھیں تو گناہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیونکہ بعض لوگ تراوی کی شریح حیثیت کو نہ سمجھتے ہوئے تراوی کی نماز کو قزن چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نفل ہے ہم پڑھیں تو ثوابیں نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں ہے تراوی کی نماز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تو ثابت ہو گیا اب تراوی کی نماز کا حکم یہ ہے کہ تراوی کی نماز ہر شخص پر سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے باجماعت نماز پر سنت مؤکدہ علل کفایہ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ تراوی کی نماز تو ثابت پیغمبر سے آگے اس عمل کو صحابہ اقراب نے لیا ہے اور ہمیشہ تراوی کی نماز کا احتمام کیا ہے باجماعت مسجد میں باجماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تراوی کی نماز ثابت ہو گئی تو صحابہ اقرام اسے الگ الگ مختلف کوئی اکیلہ پڑھتا کوئی ٹولیوں کی صورت میں یوں گروہ کی صورت میں بنا کر پڑھتا لیکن ہر کوئی اپنی اپنی ادا ضرور کرتا اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تراوی کی نماز کو پورا مہینہ باجماعت نماز ادا کروانے کا احتمام فرما دیا ایک صحابی کے پیچھے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کیوں اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عبی ابن کعب یہ حافظ قرآن تھے باقی صحابہ کچھ حافظ قرآن تھے کچھ نہیں تو جو حافظ قرآن ہوتے وہ تو اپنی تراوی میں ختم قرآن اور قرآن مجید بھی پڑھ لیتے لیکن جو صحابہ حافظ نہیں تھے ان کے لئے مسئلہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فکر کی کہ سارے صحابہ کو پورے قرآن مجید کے ختم کا ثواب مل جائے تو اس کے لئے ترتیب یہ بنائی کہ ایک صحابی کو مقرر فرمایا جو حافظ قرآن تھے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام ہوں گے باقی صحابہ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو تراوی کی نماز ثابت پیغمبر سے ہے حضور کی سنت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پورا مہینہ صرف باجماعت اس کا احتمام فرمایا کہ پورا مہینہ ہوتی رہا ادھر اللہ کے نبی نے تین راتوں میں باجماعت ادا فرمائی ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کی منشاہ تھی حضور کی منشاہ تو یہی تھی کہ پورا مہینہ ہو لیکن میں فرضیت کے ڈر سے اب فرض تو ہوئی نہیں کیونکہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہوتا اور اللہ کے نبی اسے پسند فرماتے تو صحابہ اکرام اسے تاقید کے ساتھ کیا کرتے تھے اس کی مثال میں لے لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کے بارے میں فرمایا اگر میری امت پر مجھے تکلیف اور مشکت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواق کو کرنے کا حکم دے دیتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں اب مسواق جیسی سنت کو صحابہ اکرام نے کبھی چھوڑا بھی نہیں اس سنت کو پھیلایا ہے تو ترابی کی نماز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعد جماعت پورا مہینہ احتمام فرمایا اور حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ جس طرح تم پر میری سنت کا درجہ ہے میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے بلکل اسی طرح خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے تو اللہ کے نبی کی اس بات کو دیکھتے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا پورا مہینہ باجماعت احتمام کروانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراوی سنت مؤکدہ ہے اور باجماعت کروانا کہ پورے علاقے میں ایک جگہ تراوی کی نماز باجماعت ہونا ضروری ہے اگر باجماعت نماز نہیں ہوگی انفرادی طور پر پڑھیں گے تو پھر باجماعت نماز کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ سب پر ہوگا اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تراوی نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے جی اور اسی طرح باجماعت تراوی نہ پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے وہ بھی گناہ گار ہو وہ تراوی کی نماز سے اس کی ہو جائے گی لیکن یہ کہ جماعت کے ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا جس طرح فرض نماز ہے یہ فرض نماز ہے الگ تو ہو جائے گی لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اس کو عجر اور سواب ملنا تھا محروم تو تراوی کی نماز ایک تو پڑھنی ہے دوسرا یہ کہ باجماعت پڑھیں گے تو پورا سواب ملے گا اور اگر باجماعت نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تراویت ہو جائے گی تیسرا یہ کہ اگر آپ باجماعت پڑھیں گے تو پورے قرآن مجید کے ختم کا سواب بھی ملے گا اور اگر آپ پورے قرآن مجید کے ختم اس میں شریک نہیں ہوں گے تو آپ الگ سے پڑھیں گے تو آپ اس ختم سے بھی معروف کیونکہ ہر بندہ قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کیے کہ تراوی پڑھی بھی جائے سنتِ معقدہ بھی ہے اس کو پورا پڑھنا چاہیے پورا مہینہ اور یہ اگلی بات میں آپ کو تراوی پورا مہینہ ہے میں اسی پر آ رہا تھا تراوی پورا مہینہ ہے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ختم قرآن ہو گیا تین دن پانچ دن دس دن ختم قرآن کے بعد وہ پورے بیزنگ جو بقایا کے رمضان کے وہ تراوی نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا قرآن ہو گیا تراوی کی نماز کا تعلق ختم قرآن کے ساتھ نہیں ہے کہ جب تک قرآن چل رہا ہے تو تراوی ہے اور جیسے ہی ختم قرآن ہو گیا تو لوگ اپنے اس کو چھوڑ کر اب کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں تراوی کی نماز تو پورا مہینہ پڑھنی ہے تراوی کی نماز کا تعلق رمضان المبارک کی پوری راتوں کے ساتھ ہے ختم قرآن کے ساتھ نہیں ہے ختم قرآن کا تعلق رمضان کی راتوں کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عام الفاظ میں اگر کوئی بندہ تراوی چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے مطلب یہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ پڑھیں تو ثواب ہیں نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے بلکہ آپ نے جس طرح کیسے ثابت کیا کہ اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا لیکن اس تراوی کی نماز کی قضا نہیں ہے بطلب وہ گناہ رہے گا گناہ رہے گا اس کے پر رمضان کے بعد بھی گناہ رہے گا جیسے فرض نمازوں میں ہوتا ہے کہ اس کی قضا ہم بعد میں کر سکتے اس کی ہم قضا نہیں کر سکتے لیکن سنت موقعہ کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا حضرت اسی سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اب ہم تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی بحث ہے کہ ہم نے چار رکعتیں پڑھنی ہے ہم نے آٹھ رکعتیں پڑھنی ہے ہم نے بیس رکعتیں پڑھنی ہے تو آپ نے جہاں اتنے پچھیدہ مسائل حل کی ہیں پھر رکعتوں والا مسئلہ بھی حل کر دیں میں اس کا بالکل آسان سا جواب یوں دوں کہ جس پیغمبر سے تراوی کی نماز ثابت ہے اس پیغمبر سے آخر تراوی کی نماز کی رکعتیں بھی تو ثابت ہوں گے تین دن نبی علیہ السلام نے پڑھائی ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جب تراوی کی نماز پڑھائی ہے تو آخر وہ رکعتیں کیا تھی تو بہت آسان سی بات ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عبادات کو ہم ایک عبادت کبھی نہیں بنا سکتے ہمارے یہاں معاشرے میں تھوڑی سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم دو عبادات کو ایک عبادت بنا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراوی کی نماز پڑھائی مصنف ابن ابی شہبہ امام ابو بکر ابن ابی شہبہ کی کتاب ہے اور امام ابو بکر ابن ابی شہبہ وہ امام ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں پوری صحیح احادیث کو جمع کیا ہے تو آپ امام بخاری کا اندازہ لگائیں اور پھر امام بخاری کے استاد کا اندازہ لگا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں روایت ذکر کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے خاندان سے تو یہ حدیث مبارکہ پیغمبر کے گھر کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ يُسَلِّ فِي رَمَضَانَ اِشْرِينَ رَقَاطًا وَالْوِطر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکات نماز تراوی اور تین رکات وطر پڑھایا کرتے تھے یہ ثابت ہے میں حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں دوسری حدیث تاریخ جرجان اللہ مسامی کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی باہر تشریف لے صحابہ اکرام کو چوبیس رکات نماز پڑھائی جس میں سے بیس رکات تراوی اور چار رکات فرض نماز چار رکات نماز عشاء ہو گئی اور بیس رکات تراوی تو جس پیغمبر سے تراوی کی نماز ثابت ہے تو اس پیغمبر سے تراوی کی نماز کی رکاتیں بھی تو ثابت ہیں تو پھر رکاتوں میں بحث کیوں ہے رکاتوں میں بحث ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ سے غلط فہمی پیدا ہوگی وہ غلط فہمی کیا ہے میں تو اسے غلط فہمی ہی کہوں گا اللہ کے نبی کے دور میں تراوی ہے اور بیس رکات ہے حضرت صدیق اکبر کے دور میں تراوی ہے بیس رکات ہے حضرت عمر حضرت عثمان چودہ سو سال میں تراوی کی نماز بیس رکات ہی رہی ہے کہیں پر بھی تراوی کی نماز بیس سے کم نہیں ہے آپ سعودیہ چلے جائیں حرم میں بھی بیس رکات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک امام پڑھ کے چلا جاتا ہے تو دوسرا وہ جو امام ایک دفعہ دس رکات تراوی پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ ان کی ترتیب ہے کہ انہوں نے قرآن اپنے حساب سے سنانا ہوتا ہے وہ ان کی ایک اپنا نظم ہے ایک انتظام ہے ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے اپنے حصے کی منجل سنالی تراوی پڑھالی وہ جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی تراوی میں شریک ہو جاتے ہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہاں پہ چونکہ ایک آئم اے کرام کی تعداد زیادہ ہے تو وہ سب کو ایک تقسیم کر دیتے ہیں لہجہ سب کا آج ہے قرآن سب کا لوگ سن لیں لطف کے اندوز ہونے کے لئے تو بلاد اسلامیہ میں مکہ اور مدینہ تمام جگہ میں تراوی کی نماز کا بیس رکات تراوی کا ہی ہے تمام ایک حدیث ہے صرف اسی کی غلط فہمی کی بنیاد پر اس سے غلط فہمی پیدا وہ حدیث ہے حضرت امہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نماز کیسے تھی حضرت امہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِ عَلَا اِحْدَىٰ عَشَرَتَ رَكَاتًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکات تھی پھر فرماتی ہیں ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں فَلَا تَسْلَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِنْ کہ اللہ کے نبی ان رکاتوں کو کیسے پڑھتے تھے بہت لمبی لمبی اور خوبصورت سمہ یسع اللہ علیہ عربان پھر چار رکات پڑھتے پھر فرماتی ہیں فَلَا تَسْلَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِنْ پھر ان کی لمبائی اور خوبصورتی کتنی حضور سے کڑے رہتے تھے حضرت امہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ حضور کی راتوں کی نماز کیسے تھی سوال کرنے والے نے سوال حضرت امہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے تحجد کی نماز کے بارے میں کیا دوسری بات حضرت امہ عیشہ فرماری ہے کہ حضور کی نماز رمضان اور غیر رمضان کی راتوں میں گیارہ رکات گیارہ رکات میں سے آٹھ رکات نماز تحجد تین رکات وطر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر رات کے اخیر حصے میں پڑھا کرتے تھے شاہ کی نماز پڑھ کر سو جاتے پھر دوبارہ اٹھتے آٹھ رکات نماز تحجد پڑھتے اور پھر اس کے بعد تین رکات تو حضرت امہ عیشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لائی ہے تو یہ حدیث امام بخاری نے جو لائی ہے حضرت امہ عیشہ کی ہے یہ تحجد سے متعلق کیوں اس میں امہ عیشہ فرما رہی ہیں یوسلی اربان چار چار رکات پڑھا کرتے تھے جبکہ ترابی تو دو دو رکات ہیں بالکل ایسا یہ ہے تو چار چار رکات یہ تحجد کی نماز ہے کہ چار رکات آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں یہ افضل ہے پھر آپ ہاں زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ دو دو رکات بھی لیکن تحجد کے لئے افضلیت چار چار رکات ہے دوسری بات یہ جو امہ عیشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے فرما رہی ہے کہ مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِ کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور کا یہ معمول تھا تو تحجد کی نماز و رمضان اور غیر رمضان پورے بارہ مہینے جبکہ تراوی کی نماز و پورے بارہ مہینے نہیں وہ تو صرف اور صرف رمضان المبارک میں تو یہ حدیث مبارکہ حضرت امہ عیشہ رضی اللہ عنہ کی تحجد سے متعلق ہے اور یہ جو تحجد کی نماز ہے اس پر سب سے بڑی اور واضح دلیل کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھا کرتے تھے اور جبکہ تراوی کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہیں اور یہاں گیارہ رکعت کی بات ہوئی جس میں آٹھ رکعت تحجد اور تین رکعت وطر اور تراوی تو بیس رکعت ہیں تو تراوی کی نماز وہ الگ حدیث سے ثابت ہے وہ اللہ کے نبی کا الگ عمل ہے تحجد کی نماز اللہ کے نبی کا الگ عمل ہے تو جس طبقے کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ اصل میں رمضان المبارک میں تراوی کو نہ مان کر اللہ کے نبی کی تحجد کی نماز کو ہی تراوی کا نام دیتے کہ یہی تحجد بھی اور یہی تراوی بھی ہے جبکہ حضور کی تحجد اور تراوی الگ ہے اب اسی سے سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تراوی کی نماز پڑھ لی ٹھیک ہے اگر ایک مسلمان نے تراوی کی نماز پڑھ لی اب کیا وہ تحجد کی نماز پڑھے گا یا اس کی تراوی ہی تحجد میں کاؤنٹ ہو جائے گی محدثین نے اپنی کتب میں جو تحجد سے متعلق احادیث لائی ہیں ان کو الگ ذکر کی ہے اور تراوی سے متعلق جو احادیث لائی ہیں ان کو الگ ذکر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کے ترس سے کہ تحجد اور تراوی رمضان المبارک میں دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں پڑھنی پڑھیں اگر کوئی تحجد پڑھے تو وہ نفلی عبادت ہے تراوی تو سنت مؤکدہ ہے مطلب تحجد نہ بھی پڑھے مثال کے طور پر تراوی پڑھ لی تحجد نہیں پڑھ رہا گناہ گار نہیں ہے تحجد تو ویسے بھی نفلی عبادت ہے اگر عام دنوں میں بھی کوئی تحجد نہیں پڑھ رہا تو وہ گناہ گار نہیں ہے تحجد تو ایک نفلی عبادت ہے تحجد کے نہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے تحجد کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے پڑھنے پر سواب ہے نماز تراوی کے نہ پڑھنے پر تو گناہ ہے وہ تو سواب سے محروم ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ تحجد اور تراویہ یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ تو محدیسین نے جہاں پر تحجد کا عنوان لایا تو وہاں پر باب قیام اللیل باب السلاة اللیل کے رات کی نماز رات کا قیام اور جب محدیسین نے تراویہ کی نماز کی بات کی تو بقاعدہ رمضان کا ذکر کیا باب قیام شاہر رمضان امام بخاری نے امام مسلم نے امام تحابی نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے امام ترمیزی نے تمام محدیسین نے اپنی کتب میں تحجد کی نماز کی الگ بات کی تراویہ کی الگ بات کی مطلب دونوں کرنی ہیں دونوں کرنی ہیں اور دوسری بات میں اس میں بنیادی اہم فرق آپ کا حضرات کریں تحجد کی نماز تحجد کی نماز ثابت ہے قرآن مجید سے وَمِنَ اللَّهِ لِفَتَحْجَدْ بِنَا فِي لَتَلَّقْ اور تراویہ کی نماز ثابت ہے حدیث مبارکہ سے دوسرا فرق تحجد کی نماز یہ شروع ہوئی ہے مکہ سے تحجد کی نماز یہ آغاز اس کا ہوا ہے مدینہ سے تیسرا فرق تحجد کی نماز میں پورا قرآن مجید کا ختم کرنا ضروری نہیں تراویہ کی نماز میں پورے قرآن مجید کا ختم کرنا ضروری ہے چوتھا فرق تحجد کی نماز یہ انفرادی ہے اور تراویہ کی نماز یہ باجمات ہے آپ پانچوں فرق اس پہ لے لیں کہ تحجد کی نماز کو اگر دیکھیں تو تحجد کی نماز میں آپ کو آپشن ہے دو رکعت پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھ پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں اس کی آخری حد آٹھ ہے کم سے کم دو ہے لیکن تراوی کی نماز کو آپ دیکھیں تو اس میں کم کا آپشن ہی نہیں زائد کا بھی آپشن نہیں بس وہی ہیں جو بیس رکعت ہیں تو تحجد اور تراوی یہ دونوں الگ الگ عبادت ہیں تحجد الگ عبادت ہے تراوی الگ تحجد پورے بارہ مہین ہے اور تراوی کی نماز صرف رمضان المبارک حضرت یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا آپ نے احادیث کی روشنی میں ایک مستند جواب دیا یقینا یہ اتنے اہم مسائل ہیں جن کو ہماری عوام تک ریفرنس تک بہت نہیں پہنچتی تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ وہ جوابات ہیں جس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا اب میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے عام آدمی کے یا عام خواتین کے مسائلیں تراوی کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین تراوی کی نماز کس طرح سے ادا کریں سوال پہلے سننی جائے گا گھر پہ کس طرح کریں اجتماعی طور پہ ادا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سوال کیا ہے کہ خواتین اگر تراوی کی نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں سب سے افضل سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنی تراوی کی نماز اگر حافظ نہیں ہے تب بھی اگر حافظ ہے تب بھی خواتین کے لیے خواتین کے لیے مسجد میں نماز کے لیے آنا یہ شرن ٹھیک نہیں ہے اس پر حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض نماز سے متعلق پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کیا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں بہتر یہ ہے کہ فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ گھر کی چار دیواری میں گھر کے کمرے میں اور پھر گھر کے کمرے کے بھی کونے میں پڑھیں جب فرائض نماز سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی عورت کو مسجد میں آنے کی تو تراوی کی نماز یہ ایک سنت عمل ہے اس کے لیے خواتین کا مسجد میں آنا شرن ٹھیک نہیں ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ پہلے جب اس وقت شریع حکامات نازل ہو رہتے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آمال کو سیکھنے کی مرد اور خواتین دونوں کو ضرورت ہے اور وہ نبوت کا دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکدامن دور تھا کہ جس میں کسی قسم کے غلط اس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں حدیث ہے فرمایا کہ اگر اس وقت کے جو فسادات ہیں اگر نبوت کے دور میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع کرتے خواتین کو مسجد میں آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے تو خواتین جب فرائض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی حالانکہ فرض نماز باجماعت ادا کرنے پر مسجد تمام چیزوں میں سواب ہے لیکن عورت کو وہی سواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ گھر میں نماز پڑھنے پر ملنا ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے متعلیہ بتایا تو تراوی کی نماز سنت ہے تو یہ خواتین بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی ادا کریں بہتر ہے ہاں اگر گھر میں ایک آپشن ہے اگر گھر میں باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو گھر کا ہی کوئی بندہ اپنا بیٹا ہے ایسا وہ ہے جس سے ان کا پردے کا مسئلہ لازم نہیں آتا تو ایسے شخص اگر تراوی کی نماز پڑھا رہا ہے تو ان میں خواتین الگ پڑھیں اور مرد الگ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ خواتین گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا سوال میرا وہی رہے گئے کہ اگر خاتون ایک گھر کی وہ خود تراوی کی نماز پڑھ رہی ہے اس گھر میں کوئی ترتیب نہیں ہے اور وہ حافظ نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے تراوی کی نماز ادا کر سکتی ہیں وہ اپنی پوری جو قرآن مجید جہاں سے حصہ ان کو یاد ہے جیسے عام پانچ نمازیں پڑھتی ہیں جو قرآن مجید کی صورتیں انہیں یاد ہیں وہ اپنی ہر دو رکاتوں میں انہیں صورتوں کو پڑھتی رہیں جیسے بعض خواتین ان کو آخری بیس صورتیں یاد ہوتی ہیں کسی کو آخری آدھا پارہ یاد ہوتا ہے کسی کو دس صورتیں یاد ہوتی ہیں اور کسی کو پانچ صورتیں تو اپنے حساب سے ہوتا ہے اگر قرآن مجید کی صورتیں یاد نہ ہو تو کم از کم بیس صورتیں یاد کر لینی چاہیے کسی کے پاس وقت لگا کر تو وہ اپنی انفرادی الگ بیس رکات نماز ترابی پڑھیں اگر کسی کو بیس صورتیں یاد نہیں ہیں تو کیا وہ صرف کل ہولا ہوا عاد کے ساتھ بلکل پڑھ سکتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہے کوئی بھی حصہ ہو قرآن مجید کا جو انہیں آتا ہو ایک ہی صورت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں بلکل ایسا ہے کہ کیونکہ اب ان کو پورا قرآن مجید یاد نہیں ہے تو جتنا یاد ہے اسی کو ہی وہ اپنی نمازوں میں ہر دو رکاتوں میں دوبارہ اسی کو ہر دو رکاتوں میں دوبارہ اسی کو پڑھ سکتی ہیں جس سے نماز ہو جاتی ہے لیکن کوشش یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے اگر فل بدی یا فل وقت نہیں سیکھا ہوا تو عذر پیش نہ کیا جائے بلکہ ایک ہی صورت کے ساتھ ترابی کی نماز پڑھ لی جائے جی بلکل اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک دین کی برکت ہے کہ پانچ سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے تو کیا پانچ سال کا بچہ بھی ترابی پڑھا سکتا ہے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ترابی پڑھانے والے کا ایک مقام کیا ہونا چاہیے کیونکہ وہ امامت کر رہے ہیں اس کی ایج اس کی بلوگت اس سوالے سے بتائیے گا جس شخص کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے اس شخص کے پیچھے ترابی کی نماز بھی ہوگی اور جس کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے ترابی کی نماز بھی نہیں ہوتی مختصر بتائیں فرض نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے آقل بالغ مسلمان اس کے پیچھے ترابی کی نماز ہو جاتی ہے داڑی ہونی چاہیے داڑی دیکھیں داڑی کا یہ ایک الگ مسئلہ ہے حد بلوگت جو ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے نوجوان ہونا چاہیے اور اس وقت نوجوان کی جو عمر ہے وہ پندرہ سال ہے اقل پندرہ سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے پندرہ سال سے اوپر اگر اس کی داڑی آئی ہے یا نہیں آئی کتنے سارے ایسے ہیں کہ جو بعض ممالک ایسے دیکھے گئے ہیں یا بعد نسل میں ایسے ہوتا ہے اگر عمر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن داڑی آتی نہیں ہے تو نماز کا تعلق داڑی کے ساتھ نہیں ہے عمر کے ساتھ ہے بالے ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اچھا اب داڑی آتی ہے اور وہ شیف کروا رہا ہے اب ہوگی یہ داڑی کاٹنے والے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اگر اس مجلس میں ایسے ہیں کہ پیچھے کوئی داڑی والا شخص ہے اور آگے مسلح والا جو ہے وہ بغیر داڑی کے ہے اور وہ شیف کرتے ہیں تو داڑی والے کی نماز بغیر داڑی والے کے پیچھے نہیں ہوتی ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی بھی داڑی والا نہیں ہے تو پھر ان کی نماز اس کے پیچھے ہو جائیں حضرت یقینا یہ وہ تمام سوالات تھے جو علمی بھی تھے عقلی بھی تھے اور مسائل بھی تھے اور جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ ان کی نشاندی کی ان کے جوابات دی ہیں ایک مستند ہم نے عوام تک چیز پہنچائی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطاف میں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تو شریف رہا ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے ناظرین پروگرام کے اختتام سے پہلے چند اشار یہ آج اس پیش کر رہے ہیں ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بھر ہر دم جیئے تو اس کا ہو کر جی جیئے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر تیرے قدم ہو اس کی راہ 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 جیئے تو اس کی راہ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بھر جیئے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اسی کے ساتھ ناظرین اپنے مزبان اویس ساتھ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد اللہ حافظ موسیقی موسیقی